یہ زندگی سب کو ایک بار ہی مجسر آتی ہے اس زندگی میں کچھ کو ملتی ہیں خوشیاں اور کچھ کو رہتا ہے ان کا انتظار جن کو رہتا ہے انتظار وہ خالی آنکھیں کسی خالی کشکول کی ماند ہوتی ہیں جن میں کسی کے دیئے چند سککوں کی کھنکھناہک مسکراہتیں بکھیر دیتی ہیں اور جن کی زندگی خوشیوں سے بھری ہے ان کو خبر ہی نہیں کہ ان کی اترن کتنے ہی ورہنہ جسموں کا پردہ بن سکتی ہے ان کا بچایا کھانا کتنوں کو بھوک کی عذیت سے نکال سکتا ہے یہ کیا کہ کوئی غریب پیدا ہوا اور ساری زندگی اسی سے جنگ لڑتے لڑتے دنیا سے چلا جائے بھوک و افلاس ہمارے ہی جیسے کسی انسان کا مقدر کیوں بنے جبکہ ہمیں قدرت نے کس شئے سے نہیں نوازا ہم جاہیں تو دوسروں کا سہارا بن سکتے ہیں ہمیں جو نعمت ملی ہے وہ صرف ہماری نہیں اگر اس میں شریک کر لیا جائے ضرورت مندوں کو شاید اس سے بہتر نیمت کا شکر ممکن نہیں بے سحارا معزور اور بیبس جن کی امید انہی کی نسل کے دوسرے لوگ ہیں درد دل رکھنے کے لئے سینے میں دل چاہیے ایک احساس درکار ہے چھوٹے معصوم بچے لاچار عورتیں اور معزور موامر مرد ہمیشہ سے منتظر ہیں سہارے کے برادر بلال he wasn't able to come to school before his brothers are able to bring him to school now he goes outside and plays with them اور棄تیس کے سام پاستے از ایسا پانچے پیدا اور وہaraں کا اعلان لہذا یہاں ہوں شاہر کیانئے کے ساتھ میں انہوں نے یہاں پھکا کرتا ہے انسان ہورگ憐 کے پاس چھے چھے کچھے دور پھر انہوں کے دんہوں کے دور پھر اور اس کے ساتھ کے بعد اور یہ یہاں ایک کلافظ کلیتے ہیں صلیخے کچھے ہمارے کیا کچھے نے پتاک کرتا ہے اور اس نے یہاں پہلیے میں نے ٹھیکی کے دنھانے کیا گریب بچوں کی تعلیم یتیموں کی کفالت اور مازوروں اور گوڑوں کا سہارہ بننا یہ سب دین ہی تو ہے بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر مازور افراد کو بھی بلایا گیا تھا جو آئے تو تھے زمین پہ گسٹتے گسٹتے مگر واپس گئے ویل چیئرز پر ایک پروکار انداز میں دو دراز سے آئے ہمارے ہی یہ بھائی روٹو جنہ کی خدمت سے خوش ہوئے اور یہ خوشی ان کے زہروں پر ہماری کامیابی کی داستان لکھ رہی تھی الحمدللہ پاکستان ڈیسیبل فاؤنڈیشن کے ساتھ روٹو جنہ کی اس ٹیم کا جو ہے گزش تک کچھ سالوں سے بلکل پریکٹیکل کوپریشن جاری ہے اسی سلسلے میں ان کا یہ آج کا تیسرا دورہ ہے اور ہر دورے میں جو ہے تعاون میں اضافہ ہوتا ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے ویل چیئر پانے والوں میں ایک ایسی خاتون بھی شامل تھی جس کے قدم اپنا مکمل بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے اور اس پہ ایک ننی جان کا بھی فرض تھا یہ خاتون ایک پاؤں سے معذور ہیں روٹو جنہ کی ویل چیئر نے اس کی زندگی کو قدر آسان کر دیا یہی آسانیاں بانٹنا ہی مقصد ہے روٹو جنہ کا اس خاتون کو اب بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں رہی روٹو جنہ والے کا بہت بہت شکریہ انہوں نے مجھے بے ساکھی ویل چیئر دے دیئے جس سے مجھے چلنے میں بہت سہودت ہو گئی ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ ابھی میرے پاس میرا بچہ بھی ہے تو کھڑے ہوکے تو اسے میں ایک قدم بھی نہیں لے کے چل سکتی گر جاتی ہو اکثر میں اکیلے میں گر جاتی تو بچہ تو بالکل نہیں اٹھا سکتی لیکن ویل چیئر مجھے مل گئی ہے اس سے مجھے بہت سہولت مل گئی ہے کہ میں اپنے بچے کو ساتھ لے کے گھر میں کئی بھی بھی جاؤں میں تو لے جا سکتی ہو خدمت ایک ایسی عبادت ہے جس کی قضا نہیں اس کا جب موقع میرے تب ہی فرض ہے بعد میں ادائیگی ممکن نہیں مخلوق خدا کے کام آنا ہی جنت کا راستہ ہے یہی سوچ ہے روڈ ٹو جنہ کی کئی برسوں سے معصوم چہروں پہ مسکراہ ہٹیں پھیلانے والا یہ فلاحی ادارہ ہر لہزہ خدمت کر رہا ہے ضرورت مندوں کی سہارا بن رہا ہے بے سہاروں کا میں ایک چاہوں گی روڈ ٹو جنہ کا شکریہ دے کرنا کہ جس طرح انہوں نے ان فیزیکل معذور بچوں کی اور افراد کو بھیرچے مہیا کر کے ان کی سوچواری کو آسانی میں بدل دیا ہے اس طرح سے وہ دیگر معصومیوں سے تعلق رکھنے والے بچوں یا افراد کے لیے بھی اپنے پروگرام کو اور اپنے تعاون کو پی ڈی ایف کے ساتھ جاری رکھیں گے کام نیک ہو تو اس کا حصہ بننا خوشبقتی ہی ہے ہر کسی کے نصیب ایسے اچھے کہاں ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑے کام کا حصہ بنے روٹو جنہ اپنے موجودہ ڈونرز کی بہت مشکور ہے جنہوں نے یتیم بچوں کی کفالت اور معذوروں کو ویل چیئرز کی فراہمی میں ان کا ساتھ دیا یہ کار خیر ہے اور اس کا جاری رہنا ہی مخلوق خدا کے فائدے میں ہے